موسیقی 23 مارچ 2003 الفرید اسلامی کمارل سکوز قلعہ کالر والا میں یوم پاکستان کی حوالے سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا بقائد آغاز تلاوت اقلام پاک اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سلی اللہ علیہ وآلہ شفیع نام سلی اللہ علیہ وآلہ محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ازا بچوں میں یوم پاکستان کی حوالے سے ایک شاندار تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے بڑے ذوک و شوک سے حصہ لیا محمد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سو لوگ لئے سو نہیں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی جنابی آلا کسے بہتگار سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی گلاب سے پوچھو آزادی اور وطن کی قیمت تو پھر احساس ہوگا کہ جس پاکستان سمیٹ پر ہم لے رہے ہیں یرک کی کتی بڑی مہربانی اور اینام ہیں اس میٹی سے وفاہ تم بھی کرو ہم بھی کریں اس میٹی سے وفاہ تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے دا تم بھی کرو ہم بھی کریں صدیالکار ہم قائد کے سپاہ سیلار بنے دشمن کے لیے ایک للکار بنے ہم نے داشت گردی کا جر سے خواب پکیا ہماری افواج آدمی ہماری اپنی سرحدوں کے سامنے سیزا پھلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام بتیا کہ ہم آزاد قوم تھے آزاد قوم ہے اور آزاد قوم رہیں گے ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت یہ جو ہم صدا میرے حسابوں میں لے گا جناب صدر آئیے میں ساتر آسی سال پیسے چلتے ہیں جناب صدر تیس مارچ انیس سو چاریس کو لاہور کا وسیع مدار جہاں ایک لاکھ مسلمانوں کے دل کے آہوک درکرے سمندر میں لہے رہے ہیں ساہد اعظام انڈیا مسلم لیکت جرسے کی کیامت کر رہے ہیں اب تو علامہ گاہی خوابہ کا روح دہانہ ہے اب تو اپنے ہی اہل وطنگل یہ تیار ہے تیس مارچ اور قرادہ ہے پاکستان پاکستان اسے دن وجود میں آ گیا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا یہ اس سمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ وہ ایک جدار گانا قوم کا فرد ہو گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئے انیس سو چولیس کے آل انڈیا مسلم لیکت سنانہ رائے جلاس کی گیا اکیس مارچ کی شام کو اس جلاس کا آگاز ہوا اور بائیس مارچ کو قائد آزم محمد علی جنان نے اپنے خطاب میں واضح طور پر فرما گیا کہ اس امر کے مزاحت کرنا ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو عظم کی حقیقی صورتحال کو سبھنے سے کیوں کاثر ہے ایک بڑا مشکل امر ہے میرے خیال میں یہ دونوں پر میں کسی قطع اقبار اور اکریک پرس مذہب نہیں ہے دانہ الحقیقت یہ سماجی اور معاشرین ثوابت ہے اور یہ کہ ہندو اور مسلمان ملکر ایک قومیت بنا سکیں گے تو یہ گلہ انہی ہیں دل سے نکلے گی نہ مارکے بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مارکے بھی وطن کی الفت میری مٹی سے خوش بوئے وفا آئے گی میری تقریح کا انوان ہے یوم پاکستان جناب علی آج تا دن ہمیں ترا سی ساتھ تہلے اس عظیم و شان دن کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے قومی رہنمہ قائد عظیم محمد علی جناب نے شاعر مشیق محمد علی مائٹ پال کے خواب کو امنی جامعہ پہنانے کی بنیاد رکھی صدر علی بکار میں پاکستان ہوں وہ پاکستان جو اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھ گڑیاں اور گردن پر ظلم و ستم کی جبرت تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا صدر زیوکار مجھے یاد ہے میری ازادی کی وہ رات جب میرے وجود کے لیے باز اٹھانے والے جوانوں کو جلا دیا گیا میری آنکھوں کے سامنے کئی ماں کی گودیں اچھاری گئیں ارے زریف پڑا نیا کمزور کندوں پر اپنی جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں مگر افسوس کہ قائد کے آنکھیں بند ہوتی ہی میرا پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر دینا والا جذبہ کہیں دم توڑ گیا جناب صدر 1945-1946 کے بوٹا میں مسلم نی کو تاریخی اکثریت حاصل تھی مگر وہ آزادی کی خوشی میں اپنے سب کچھ چھوڑ کر اپنے سرزمین پر آگئے خدا کریں کہ میری ارزے پاک پر اترے خدا کریں کہ میری ارزے پاک پر اترے وہ فضل گئیں جسے اندیشہ زوال نہ ہو جناب صدر مینارے پاکستان اسی دن کی یاد میں بنایا گیا جس دن مینارے پاکستان بنایا گیا پر لوگوں کے ساتھ سا شاید قائد عظم نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ کسی ہر تک جم فتم ہو گئی ہے ہر طرف اسلام کا بول والا ہو گیا ہے ہر طرف ایک ہی آواز ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن آج ہم نے ایک دوسرے کے لیے مر نہیں رہے بلکہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں جناب صدر لڑنے والے بھی ہم ہیں لڑنے والے بھی ہم ہیں لڑانے والے بھی ہم ہیں جناب صدر ہم تماش شائن ہیں آج کل ہمارے گھروں میں سٹار پلس تو چلتا ہے مگر ہمارے گھر میں محبت اور خلوص نہیں ہے منارے پاکستان تو وہی ہے مگر منارے پاکستان پر جڑی ہوئی مٹی یہ چیف چیف کر بتا رہی ہے کہ جو تو ہمیں تریف کو بھون جاتی ہے تریف بھی اسے بھون جاتی ہے پروگرم کے آخر میں قرارداد پاکستان کی اہمیت اور اس کا شور اجاگر کرنے کے لیے بچوں میں سوال جواب کی نشیست کی گئی موسیقی موسیقی سوال جی بھونج اینجا ہے ہمارے گھر پاکستان پاکستان کیا موسیقی کیا موسیقی 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 لیوالا موسیقی موسیقی ت PREP تقریری مقابلہ اور سوال جواب میں پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں چیف اگزیکٹیف غلام فیز داغم صاحب نے انعامات تقسیم کیے پروگرم کا احتتام قومی ترانے سے ہوا تمام والدین سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی نصابی اور گیر نصابی کارکر کیلے گھر بیٹھے شامل ہو سکے شکریہ